میرا پوتا آپ سے بڑا ہے اس لیے آپ ہمیں نہیں سمجھا سکتے ہیں اوکی ٹھیک ہے تو نہیں سمجھاتے سر آپ کوئی چھوٹے پوتے جن کے پوتے میرے سے چھوٹے ہیں میں ان سے دعوت کر لیتا ہوں جن کے پوتے میرے سے بڑے ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا بابا کبھی بھی نہیں مانے گا ابو لاور نے یہی کہا تھا ابو جہل نے یہی کہا تھا کہ میرے باپ دادا غلط تھے تو جہلا ٹھیک ہے وہ جہل تھے وہ بذرگان جن نے عمریں دی ہیں یہ ابو جہل کا آرگیومنٹ ہے انہوں نے عمریں دی ہیں وہ غلط محمد تو ٹھیک مالیکم اسلام سر سر میرا کوسچن یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی سلام کو مانتے ہیں لیکن سر ہم سب ایک پلیٹ فارم پر اور کہا ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے جب پلیٹ فارم جب بڑا کریں گے تو زاروں لوگ آئیں گے چھوٹا کریں گے تو کام آئیں گے وہ اسے سنے میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی یہ نہ سوچے اور نہ آئی ہے کوئی پیٹی قسم کا آرگیومنٹ نہ سننا کسی کا کہ نہیں لوگوں کے نفس ہیں تو نفس میں ایگو آج رہتا ہے ایروگینس آج رہتی ہے اور اس لیے وہ اللہ سکالر اس کے ساتھ کولائبریٹ نہیں کرتا ایسے نہیں ہے یہ بات نہیں تو پھر سکالری نہیں ہے جو ایگو لے کے آیا اور ایروگینس لی کہہ رہا ہے نہیں میں اس سے بہتر ہوں اس کے پاس جاؤں گا تو خود نہیں انفیریر لگوں گا یہ تو پھر کت کت کو پیڈیسٹل پہ نہیں ہونے چاہیے زیادہ طرح لوگ ایسے نہیں نہ وہ ایلی دیس میں ایسے نہ وہ بریلویزم میں ایسے زیادہ طرح پھر سکالری نہیں ہوگا اتنی شعور آ رہتا ہے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں آرہیے اپنی اپنی تھوڑی کھیل رہے پھر بھی یہ کٹھے نہیں ہوتے کیوں کیونکہ جب پیڈیسٹل کا سٹیج کا سائز ہی چھوٹا ہوگا تو اس پر درہ لوگ کیسے آئیں گے وہ اسے سمجھیں اس بات کو سٹیج کا سائز بڑھا اس لئے میں کہہ رہا ہوں گلوبل پرابلمز کی بات کریں بڑی سوچ پیدا کریں گے تو سارے کے سارے پورے آئیں گے اس کے اوپر سب کی ضرورت پڑے گی نا آپ کو پھر میں نے آپ سے کہا نا ابھی فکر کے ڈاکٹر چاہیوں گے میں آپ کو آپ کی طرح راؤڈ کروں گا فکر نہیں کریں مگر حکمت کے ڈاکٹر کیلئے مجھے گوھرے کے پال جانا پاڑا ہے اس لئے اسلام آگے اگلے دو تین نسلوں میں اسلام نے فکر تو چھوڑ کیونکہ فکر کا کرنا ہم نے جب حکمت کے تابع آگئے ہیں کسی کے نظام کے تابع آگئے ہیں ٹھیک ہے پھر تو ہمارے پاس فقیحی اجازتیں بھی ہیں کہ ایسے نظام میں تو اسلام بھی چھوڑ دو تو خیر ہے فقیحی اجازتیں بھی ملیں گی ہمیں اور لوگوں نے لینی ہے وہ اجازتیں کہ آئے اس پر سے میں نماز نہیں پڑتا پکرا جاؤں گا تو مارے جاؤں گا میں کوئی یوگر مسلم ہوں یوگر مسلم تو کیا ہوا ہے نظام غلط ہوا تو نمازیں بھی گئیں نا ان کی کیا کریا وہ یہ ہمارے ساتھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں نا یہ لوگ سارے بس تذکیہ کرالو بس او بھئی نظام ہٹا کسی کا نظام کے تابع آگئے اگلے نسلوں میں تذکیہ کی بھی اجازت نہیں دے گا وہ اب وہ تمہیں اجازتیں دے رہے تو تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ تذکیہ کر لو یہ وہ غیر مسلم نظام ہی ہے جو تمہیں اجازتیں دے رہے ہیں بے وکوفو کہ تم تذکیہ کر لو اور تم سمجھ رہے ہو کہ تذکیہ ہی کرنا ہے ہمارا کام ہے اس نے کل تذکیہ کی بھی اجازت چھین لینا تو پھر کیا کروگے کب شرب آئی گی ہمیں کب غیرت آئی گی ہمیں کہ لوگوں کی غیر مسلموں کوئی اجازتوں سے ہم تذکیہ کر رہے ہیں بیٹھ لیں اور کیا آرگیومنٹ دوں آپ کو کہ نظام لے کے اپنا لے کیا ہو سو بڑا سٹیج بیٹا بڑا سٹیج تو زیادہ لوگ چھوٹا سٹیج تو ایک بندہ بڑا سٹیج کیا ہوتا ہے زیادہ مسائل بڑے مسائل کو حل کرنے کے زیادہ مدد کی ضرور پڑے گی چھوٹے مسائل کو حل کرنے کے تو پھر کسی اور کی کیا ضرور ہوتا ہے میں کافی ہوں سمجھیں کونسنس کی بات ہے نا اگر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ نمازیں کتنی اور مجھے آتا ہے تو میں کسی اور کو کیوں کلائبریٹ کروں یعنی صرف پوچھ لیں مجھے پتہ ہے پانی نماز نہیں اگر ایک بندہ مجھ سے بڑے مسائل کے حل پوچھنا تو پھر مجھے اپنے سکولرز کو بلانا پڑے گا کسی اور سکولرز کو جا کے بلانا پڑے گا میں کیوں اٹھارہ انیس نام ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ یہ 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 کرنا ضروری ہے ان لوگوں کو پڑنا ضروری ہے کیوں میں کہتا ہوں تفسیریں منیمم تین شروع کرنا ہر ایک رکو تین تفسیروں سے لینا کیوں میں کہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایک کتابے آ جائے خدا کا واسطہ ہے انسان انسان ہی ہے نبی کوئی نہیں ہے نہ ابن کسیر ہے نہ مدودی ہے نہ عساق ہے نہ احمد عزب ریلیز یا اشرف علی تھانوی کوئی نبی نہیں ہے تین تفسیریں یک مجھ شروع کرنے ایک رکو کرنا تینوں میں سے ایک رکو اگلا رکو پھر تینوں میں سے ایک کوئی والا رکو تاکہ پتہ چلے پرسپیکٹیو ڈیفرنس کیا ہے سو جب سوچ بڑی کریں گے زیادہ بڑا مسائل حل کرنا شروع کریں گے تو سٹیج بڑی ہو جائے گی سٹیج بڑی ہوگی تو زیادہ لوگ اکٹھے کرنے پڑیں گے مجبوراں اور اگر سٹیج ہی چھوٹی سی ہے چھوٹا سا مسئلہ حل کرنے آئے تو پھر آپ کافی ہیں پھر آپ کیوں کسی کو لے کر آئے ضرورت بھی نہیں ہے سو ان لوگوں کو چھوڑ دیں آپ جو جان کے نہیں لوگوں کے ساتھ کوڈنیٹر وہ کرتے لوگوں کو کٹھا نہیں کرتے ان کو چھوڑ دیں وہ جان کے نہیں کرتا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے مگر ایک بندے کو ضرورت نہیں پڑی اس کا مطلب ہے مسائل ہی چھوٹے سے حل کر رہا ہے وہ آپ کو ضرورت نہیں پڑی تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہے ہمیں تو دنیا میں ہر مسئلہ مسلمانوں کو لگا ہے ہر مسئلہ دنیا میں تو ہم پھر بھی کہیں سائل عدیم کی اپینین سنی ہے لانت ہے اسے سائل عدیموں پہ جو کہنے اسے سائل عدیم کی اپینین سنیں سکالرز کی طرف راؤٹ کرنا ہے کس کیٹیگری میں کون سا سکالر آگے کی جس لے گیا آگے کا انچی سوچ دے گیا گہری سوچ دے گیا ضرورت بتا گیا آگے کیا مسائلہ اس کی ضرورت کیا ہے آپ پھر پہنچے ہیں میں ہر مسئلہ میں ہر مسئلہ میں ہر مسئلہ میں ہر مسئلہ جہاں سے گزریں گے میں دریکشن کہیں گے اور کر دوں گا کہ ہاں ان لوگوں تک پہنچا دوں بابے نے تو کبھی نہیں سننی میری چاہے وہ پروفیسر ہو انکل ہو تایابو ہوں یا مولوی صاحب انہوں نے میری کیوں سننی آپ کو پتا ہے نہ کہ نویر اسلام کی ابو جہل ابو امیہ من خلف نے کیوں نہیں سنی ابو سفیان نے کیوں نہیں سنی تھی آپ کو پتا ہے نہ کیوں بتایا تھا انہوں نے ابو لہب نے کیا کہا تھا بابا نہیں سنتا ہوتا اس کو بچارے کو ایروگیس لگ دیتی بیماری گیا ساری عمر دایا ہو گئی ایکال کا بچہ آپ نے بتایا گا لیٹرلی مجھے ہی کہا ہے تیرے سے بڑے تو میرے پوتے ہیں مجھے ابھی بتایا آپ سے بڑا ہے میرا پوتا ہے کیا کہہ سکتا ہوں میرے سے بڑا ہے آپ کا پوتا یہ بہت اچھا آرگیومنٹ ہے آپ کا کہ آپ کا پوتا میرے سے بڑا ہو گیا اس لیے آپ جو مرضی کہیں وہ سچ ہو جائے گا جس کا پوتا بڑا ہو جائے اس کے دادہ ابو ہر بات سچی بولتے ہیں یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں آپ جس کا پوتا تیس سال سے بڑا ہو جائے جو کچھ مو سے بولے گا حق ہو گا یہ آرگیومنٹ ہے آپ کا کہ آپ کا پوتا میرے سے بڑا ہے تو آپ جو بھی بولیں گے وہ صحیح اور میں جو بھی بولوں گا غلط یہ یہ ہمارے بابی ہے یہ میرے ساتھ ہوئے نا میں آپ کیا نام بتاؤں بہت ہی مشہور آدمی ہیں اتنا مشہور آدمی ہیں کہ آپ کہیں گے ساہر آپ تو بالکل ہی جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں مولویوں کے آپ سے بڑا ہے میرا پوتا ہے آپ مجھے سمجھائیں گے میں سے جی ٹیک کہا آپ نے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ جس کا پوتا میرے سے بڑا ہو جائے اس سے بات نہیں کر سکتے یہ آرگیومنٹس ہیں مسلمانوں کے تو کیوں نہ بھاگے انگلیس یوتھ کنیڈین یوتھ آسٹریلین یوتھ اسلامباد کی یوتھ کراچی کی یوتھ لاہور کی یوتھ کیوں نہ بھاگے ایکسپورٹ ہے وہ کہ یہ کیا دو نمبر آرگیومنٹ دیتا ہے ستہی خرافات بک رہا ہے میرا پوتا آپ سے بڑا ہے اس لئے آپ جو بھی بولنے گے غلط ہوگا اور میں جو بھی بولنوں گا سچ ہوگا ابو لاور نے یہی کہا تھا ابو جہل نے یہی کہا تھا کہ میرے باپ دادا غلط تھے تو جہلا ٹھیک ہے وہ جہل تھے وہ بزرگان جنہوں نے عمریں دی ہیں یہ ابو جہل کا آرگیومنٹ ہے انہوں نے عمریں دی ہیں وہ غلط اور ایب محمد تو ٹھیک سوچیں ایسا اپنے مریم نے کیا کہا اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا ایک آرگیومنٹ اپنی قوم سے کہ اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کے میرے دین میں آ نہیں تُسے چھوڑا جا رہا اپنے باپ کا دین کومیونس چائنیز کیوں چائنیز مریں گے کومیونس مریں گے باپوں کے دین چائنیز کا کومیونس تھے بس نہیں بس جس طریقے کا تواتھت چلتا ہے سیرہ ٹونن ہے ہمارا کیمیسٹری پکڑ کے رکھتی ہے آپ کو کہ نہیں بھئی کہیں نہیں ہلنا تب ہی شیعہ کا بچہ شیعہ مرے گا سنی کا بچہ سنی مرے گا وان پرسنٹ چینج آتی ہے دنیا میں میرا پوتا آپ سے بڑا ہے اس لیے آپ ہمیں نہیں سمجھا سکتے ٹھیک ہے تو نہیں سمجھاتے سر آپ کوئی چھوٹے پوتے جن کے پوتے میرے سے چھوٹے میں ان سے دعوت کر لیتا ہوں جن کے پوتے میرے سے بڑے ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا بابا کبھی بھی نہیں مانے گا سو ایسا میں اعران ہوں جن کے پوتے نہیں ہوئے پھر سب سے پہلے ادھر سے سٹارٹ کرنا چاہی یا کوارے مردوں کو یا کواری عورتوں سے بات کرتے ہیں پھر جن کے بچے پیدا ہو گئے پھر ان کے پوتے پھر پوتوں کی ایج بلکہ کیا کروں میں کیا کرنا یہ کون لوگ ہیں